بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب یقین ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں سب کو صحت و علم بھی عمر اطاق کریں آمین آج جی ماشاءاللہ سے انیسویں روزہ ہے یہ اٹھارویں روزہ تو انیسویں روزہ کی رات کو ٹھیک ہے نا مطلب جب اٹھارویں روزہ کی افطاری کر لی تھی تو ہم نے رات کے ٹائم یہ برگر آرڈر کیے اور برگر کھائیں دو دن سے مجھے بھوک لگ رہی تو میرے حزبن مجھے لیے برگر نہیں لارہے تھے کوئی چیز بھی نہیں تھی کھانے کو بلکہ میرے بہت ہی زیادہ طبیعت خلاب ہو جاتی تھی رات کو کہ جیسے بلکل بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے اور بہت بھوک لگ رہی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور آج جو انہوں نے ناورڈر کر لی اور ہم نے کھا لیا میں نے آٹا گون دیا ہے جو میں نے ابھی آپ کو وڈیو دکھا اور یہاں پر تربوز میں نے کٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ منہ خربوزہ بھی کٹا تھا لیکن مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے وہ بھی آپ کو دکھانا تھا خیر اسے میں کٹنے کے بعد خیال آیا ہے دو بچا دیا تھے میں نے اور یہ اس کی بیج ہیں یہاں شربت کے لیے مجھے نہیں بتا کون سا بنانا تھا اس کے میں نے چینی گھول دی تھی پہلے ہی مطلب چینی بھی گھول دی تھی پانی کے اندر ڈال دی تھی پھر میں اس کے بعد اوپر آگئی اور بکوڑوں کا دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں نہیں تو پھر انہوں نے جو سمپل آلو کے ساتھ اوپر بیسن لگا کے وہ بنا لیے تھے تو پھر میں اوپر آگئی باجی نے دال بنا لی تھی اور میں نے اٹھا گون لیا فروٹس بڑا کار لیا شربت کے لیے چینی گھول دی اوپر آگئے پھر میں نے صفائی کی اور یقین کرے ٹینکی اتنی گرم ہے اور پانی اتنا اوبلتا وہ آ رہا ہے یہاں اوپر اور شدید قسم کے گرمی شدید جسے کہتے ہیں نا وہ گرمی ہیں اس کے بعد میں اندر آگئی ہوں ویسے میں نے نیا سوٹ پہناوا تھا یہ مجھے باجی نے گیپ کیا تھا یہ شرٹ اور جو جو پڑتا تھا اس کا میں آپ کو دکھاتے ہیں مجھے خیال ہے کہ لائٹ تو آنی نہیں میں نے کی اور ہم لوگوں کو دکھ کیسے رہا ہوگا تو بڑا پیارا سا سوٹ آئی ہے یہ میں نے دو تین جمعہ سے پہناوا ہے تو اب بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے اور نئے کپڑوں میں تو بیسے ہی زیادہ بہت زیادہ رکھتی ہے تو میں سوچ رہی ہے کہ میں اب جوہنا نحال ہوں تو پلان لیے کہ افتاری کے بعد انشاءالترہ چینج کروں گی اور جسے کپڑے پہنوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پیارا سا سوٹ ہے یہ شرٹ اور جو اس کا دوبٹا تھا وہ اس کا ٹراؤزر کے لئے لائیتی باجی کپڑا میں نے اس کا دوبٹا بنا کے چیز کر لیا جو مجھے کافی بالک لگ رہا تھا بھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں تو یہ بہت خوبصورت سا لگ رہا سکن موشلی میرے پاس کپڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کی اوپر یہ تھوڑا سا بروشیا ٹائپ بھی ہے شرٹ کا جو پیس ہیں اس کی اوپر بروشیا بھی ہے اور پلاس یہ جو کا فلائرنگ ہوئی ہے یہ بھی ہے پھول بھی بڑے بڑے سے بنے گئے تو اچھا لگ رہا تھا اور یہ شرٹ وہ ہی ہے جو میرے فرس ٹائم کو بھی سٹیج کی تھی اچھا اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ زندی سے صفائی اندر سے بھی کر لیکن باہر سے تو میں نے سہن ویرہ سارا صاف کر لیا تھا اب میں اندر سے بھی سارا صاف کر لیا ہے پوچھا لگا لیا ہے اور اب بائندہ کے بعد نہیں کروں گی کہ ہلکا پھلکا سا گیلہ کپڑا زمین کے پر پھیلوں گی اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اندر تمہاری صرف ڈسٹ ہی ہوتی ہیں اور وہ میں جھاڑو لگا لگا کہ اور خراب کر رہے ہوتے ہیں جھاڑو کے اور تنکے گر رہے ہوتے ہیں اور گنگ پیدا ہو رہا تھا ہلکا سی کپڑا لگا ہے میں نے بھی کپڑا بھی آپ کو دکھا رہے تو اس کے بعد میں اس پورشن سے لگاؤں گی اور اپنے دوسرے والے روم سے لگاؤں گی اور ڈسٹنگ میں جو افتاری کے بعد کروں گی لیکن اب افتاری کے بعد میں ویلوگ کی ایڈیٹ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں ہماری طرف بہت بہت گرمی ہے پلیز دعا کریں کہ یہاں پر بھی اللہ پاک کا کرم ہو جائے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا گا اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی